ٹوائیویٹ ہسپتالوں میں انصاف صحت کارٹ پر ڈینگی کا علاج بند سٹیٹ لائف انشورنس نے علاج سے روک دیا مریض پریشان ڈینگی خطرناک حد تک پھیل گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو سو بائیس مریض ریپورٹ ہوئے لاہور میں ایک ہزار بیڈ کے ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ تاتھل کا شکار مہکمہ صحت نے زمین مفت کیوں نہیں حاصل کی مہکمہ خزانہ نے ہسپتال کی ارازی خریدنے کے لیے دو عرب کے فنڈز دینے سے انکار کر دیا مہکمہ خزانہ کو الڈی اے سے زمین خریدنے پر تحفظات زمین کے حصول کے لیے وزیرعالہ کی سربراہی میں گورننگ باڈی سے دوبارہ فیصلہ لینے کی ہدایت کر دی شہر پر آلودگی کے سائے مزید گہرے ہونے لگے لاہور آلودہ شہروں کی فیرسٹ میں تیسلے نمبر پر آ گیا فضا میں آلودگی بڑھنے کی وجہ سے ائر کالچی انڈیکس دو سو پچاس تک پہنس گیا محلیاتی تبدیلیوں کے باعث اکٹوبر میں موسم بھی نہ بدل سکا سموک کنٹرول کرنے کے لیے انتی سموک ٹیموں کی چھوٹیاں منصوب کر دی گئے موسم سرما کی آمد سکولوں کے لیے نئے اوقاتیں کار جاری گوائے سکول سب آٹھ بس کر پینتھالیس منٹ پر کھولیں گے دو بس کر پینتھالیس منٹ پر چھوٹی ہوگی گرل سکول سب ساڑھے آٹھ بجے کھولیں گے اٹھائی بجے چھوٹی ہوگی انصاف آفٹرنون سکول میں سب ساڑھے آٹھ سے ساڑھے بارہ بجے تک کلاسز ہوں گی نئے وقت کا اطلاق پندرہ اکٹوبر سے پندرہ مارچ تک ہوگی یو ایٹی سنڈیکیٹ کے فیصلے کلادن گورنہ پنجاب نے فیصلوں کو برنیتی پر مبنی اور جانب دار قرار دے دیا اسسسٹنٹ ریجسٹرار آفتاب خان کے خلاف فیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی غیر قانونی قرار وی سی نے حقائق کے برعکس جھوٹا کیس بنایا گورنر نے مقرر کردہ انکواری آفیسر پر ہی میس کنڈیک کی چارڈ سیٹ لگا دی اسسسٹنٹ ریجسٹرار نے وائیس چانسلر اور سنڈیکیٹ کے فیصلے کے خلاف گورنر کو اپیل کی تھی ڈی ایچ اے کا فیز سکس اور نائن کو ملانے کے لیے اہم منصوبہ دو رویا پھل ہائٹ نئے انڈر پاس کا ٹینڈر چھپن کروڑ ستاسی لاکھ میں فائنل عبیب کنسٹرکشن سارویسز نے چھپن کروڑ ستاسی لاکھ بولی دے کر بلڈ اپنے نام کر لی انڈر پاس چھے سو میٹر تبید دو رویا ڈیول کیریز بے ہوگا فیز سکس سے نائن بیدیاں روڈ کو کراس کرے گا ورک آرڈر ملتے ہی کام شروع کر دیا جائے گا آئی کورٹ نے کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت سے متعلق اہم نقاط پر معابنہ طلب کر لی عدالت نے اس تفصار کیا کہ کیا کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون تیہ کر رکھے ہیں کیا فورن ایکسینج ریگولیشن ایکٹ کرنسی کی تجارت سے روکتا ہے کیا ایف آئی ایکو کرنسی کے لین دین پر تحفظات کا اختیار ہے عدالت نے فیصلے تک بینک جرائم کورٹ کو منظم کی زمانت پر کارروائی سے روک دیا نیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جالی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں نیا مور ایف آئی اے پروزیکیوٹر نے کیس کو بینک جرائم کورٹ کے دارہ اختیار سے باہر قرار دے دیا شہباز شریف کے وکیل بولے کیس سامات کے لیے پہلے جرائم کورٹ میں کیوں لگایا ایک سال ہو گیا ایف آئی اے نے تفتیش مکمل کی اور ناچالان جمع کر آیا سامات 30 اکتوبر تک ملتوی سابق حکمرانوں کے دس سال پرانے کیسز کی سامات کے لیے ہائی کورٹ کا تین رکنی فل بینچ تشکیل جسیس شجاعت علی خان اور جسیس آئیشہ ملک تین رکنی فل بینچ میں شامل جسیس ملک شہزاد احمد خان کی بینچ کا حصہ بننے سے مازدر جسیس محمد عبیر بھٹی کے سر راہی میں نیا تین رکنی بینچ 13 اکتوبر سے کیسز کی سامات کرے گا درخواستے دائر کرنے والے تین مقلع انتقال کر چکے جسیس مقبول باکر کی سربراہی میں وفاقی نظر سانی بورڈ کا ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور ریجسٹری میں اجلاس آئی کورڈ کل ادم تحریک لبیر کے سربراہ کی نظر بندی کل ادم کر چکی حکومت کس گراؤن پر توسی مانگ رہی ہے ساد ریزوی کیس میں مطلوب نہیں تو رہا کر دیا جائے حکومت نے نظر بندی میں توسی کی درخواست واپس لے نیر ترمیمی آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج مقامی وکیل نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگت کو فریق بنایا گیا فرنیچر خراب کیوں لائی سسران بانوں کے تانے بہو کو گھر سے ہی نکال دیا بیچی کا والد محمد زبیت ساریف عدالت پہنگ گیا خراب فرنیچر دینے پر فرنیچر ہاؤس بند روڈ کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا عدالت نے مالک کو یکم نومبر کو طلب کر دیا پروبیشن آفیس میں ملزمان کی اصلاح کے لیے پہلی کلاس کا اجرا پروبیشن آفیسر رانہ غلام سرور نے ملزمان کو لیکچر دیا اچھا شہری بننے کا حلف لیا عدالت نے پول دو ہزار چھ سو چار ملزمان کو اصلاح کے لیے بھجوایا تھا تائیس سو بزلی چوری تین سو چار منشیات کے ملزمان شامل کمیشنر لاہور کیفتر ریٹائر محمد اسمان کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کے مطالق اجلاس کمیشنر کی ڈی سی اے سیز کو ناجائز منافع خوری پر سخت ایکشن لینے کی ہدایت سزا کا یقصان نفاظ ناجائز منافع خوری پر مالک کو گرفتار کرانے کی ہدایت کردے ڈی سی عمر شیرچ اٹھا کا لیبرٹی چاک اور گل برگ کے علاقوں کا دورہ پی ٹی سی اے لائنز کے لیے خدای کی جگہ جلد پول کرنے تجاوزات فوری ختم کرنے کی ہدایت نہ کہ صفائی پر ایم آرٹس پر سخت ازار برہمی کارروائی کا حکم کام جلد مکمل نہ کرنے پر مطالقات شکداروں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیں سرکاری اور پرائیوٹ یونسٹیز کے اسادزہ کے لیے اچھی خبر فیکلٹی ڈیویلٹمنٹ پروگرام کے تحت اسادزہ کو پی ایس ڈی سکولرشپ دینے کا اعلان عالمی یونسٹیز میں تعلیمی، سفری، رہائشی اخراجات ایچ ایسی برداشت کرے گی یونسٹیز میں دو سال سے تائینات مستقل اسادزہ پی ایس ڈی سکولرشپ کے لیے اہل کرار درفاز جمع کرانے کی آخری تاریخ تین نویمبر مقرر باسہ میں سترہ ایس ڈی اوز کے تقرر اور تبادلے حافظ زبادر رحمان ایس ڈی او فتہ گر سے سینئر کنسٹرکچن انجینئر ڈی سی ون تائینات ایس ڈی او گرین ٹاؤن علی حیدر کو ایکزین او اینڈ ایم ٹو نشتر ٹاؤن تائینات کر دیا قائم مقام جوانو پنجاب چودری پرویزلاہی سے سرڈ ڈسٹرک بار بہابل نگر چودری محمد حسین نجب کی سربراہی میں مکلہ کے بافت کے ملاقات مسلم وی کافت میں شمولیت کا اعلان چودری پرویزلاہی کہتے ہیں حکومت ان کے دور میں فری میڈیسن سے لے کر بائی پاس سکت مکلہ برادری کو ڈی ہوئی سہولتیں بحال کریں وزیرعالہ سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی سید فقر امام کی ملاقات وہمی دلچسپی کے امور فوڈ سیکیورٹی اور فصلوں کی پیدا بار بڑھانے کے حوالے سے بات بھی وزیرعالہ نے غزائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اور نیزی شعبے کے درمیان قریبی اشتراک ضروری کر آگے لیے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رہنان کی شہباز شریف کی رہائشگاہ آمد شہباز شریف سے ملاقات کی آیادت کی ملاقات کو پی ڈی ایم کے اجلاس اور ملک کی صورتحال پر تبات لے خیال وزیر سانت اسلام اقبال چیف سیکٹری کامران علی افضل کی زیرس ادارت اجلاس درامدی چینی کی نوے روپے کلوں میں عام دکانوں پر دستیابی کا فیصلہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی اشرا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہم سڑکوں پر امارتیں اور پلازوں کو روشنوں سے آراستہ کیا جائے کمیشنر لاہور محمد اسمان کے تمام ٹاؤنز کو احکامات جاری بارہ روی العالمین تک اسنے کے رات ناک کے مقابلے ہوں گے ڈی سی عمر شید چٹھا کہتے ہیں اٹھارہ اکتوبر کو پناہ گاہوں ڈی سی آفیس، مزارات اور مساجد میں محفلے ملاد کا انعقاد کیا جائے گا کھیل کے میدان میں حکومت کو شکست اپوزیشن کو تین میچز کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل دوسرے میچ میں اپوزیشن نے حکومت کو سات وکٹوں سے ہرا دیا اپوزیشن الیبر نے چھاسی رنز کا حدف تین کھلاڑیوں کے نقصان پر پورا کر لیا امریکی کامسل جنرل ویلیم میکن اول نے گوورنر ہاؤس میں میچ دیکھا کہتے ہیں کرکٹ دیکھ کر اچھا لگا اپوزیشن نے حکومت سے جیے بھٹو کا نعرہ لگوا دیا سبائی وزیر جیل فیاضل حسن شہان کا جیے بھٹو کا نعرہ فیاضل حسن شہان نے حسن مرتضیٰ کی کہنے پر جیے بھٹو کا نعرہ لگا اور ورلڈ کپ سے پہلے قومی ٹیم کو دھسکا سوہی مقصود کمر کی تکلیف میں مبتلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر سابق اپتان شوئے ملک کو ٹیم میں شامل کر دیا گیا موسیقی